عمران خان کی جیل بھرو تحریک شروع تو ہو گئی ہے مگر شروع ہوتی ہی سیاست میں اور میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اس کا ایک مزاق کا انصر سامنے آ گیا ہے اب آبی رد عمل سے تحریک انصاف کو شاید حج کا لگا ہے رہنماؤں کی بھی مٹھی برتادہ ہی گرفتار ہو سکی ہے اور اب جیل میں ہے ایک طرف جیل بھرو تحریک جاری ہے تو دوسری طرف گرفتار رہنماؤں کی بازیابی اور رہائی کے لیے عدالت سے رجوع بھی کیا جا رہا ہے آج تحریک کے تیسرے مرحلے میں راولپنڈی کے کبیٹی چاک پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں فیاز چوہان اور ظلف بخاری سمیت سو کے قریب کارکنان کو پانک پلیس وینز ملے جائے گیا آج پی ٹی آئی کی کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی گرفتاری دی پہنچے تو سعی ان کا ارادہ تو یہی تھا مگر گرفتاری دیئے بغیر روانہ ہو گئے دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ایک ہفتے قابل شیخ رشید کا دعویٰ تھا کہ پنڈی میں سب سے پہلے وہ گرفتاری دیں گے گزشتروں پشاور میں تحریک کے دوسرے مرحلے میں کسی رہنماؤں یا کارکن کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی پولیس کے مطابق کارکنان پولیس وین میں بیٹھ کر فوٹو سیشن کرا کر اتر جاتے تھے کئی علاقوں میں پولیس نے رضاکارانہ گرفتاری دینے والوں کے لیے اعلانات بھی کیے مگر کوئی گرفتاری نہیں دی دوسری جانب تحریک انصاف کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن اور قائدین گرفتاری پیش کرنے کے لیے موجود تھے مگر پولیس نے گرفتار نہیں کیے کارکنان نے پرویز خٹک کی سروراہی میں سنٹرل چیل پشابر تک مارچ کیا جہاں ہنگامہ رائی بھی دیکھنے میں آئی اس سے قبل بت کو تحریک کا آغاز لاہور سے ہوا تھا جہاں سینئر رہنماؤں کے ہمراہ صرف اسی کے قریب کارکنان نے گرفتاریاں دیں یہاں بھی پولیس کارکنان کو اعلانات کے ذریعے گرفتاری کے لیے وین کی موجودگی کا پتاتی رہی گرفتاری پیش کرنے والوں میں وائز شیئرمن مفتوم شاہم حمود قریشی جنرل سیکرٹی ایسد عمر آزم سواتی شامل تھے پولیس نے خوشی خوشی ان رہنماؤں کو مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا قرآن عدالت نے اس تفسار کیا آپ کے لوگ کیوں پکڑے ہیں اس پر وقیل نے بتایا کہ ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی تھی اس پر عدالت نے ریباکس دیئے کہ آپ عدالتوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں اس پر وقیل نے بتایا کہ یہ علامتی گرفتاریاں تھی عدالت نے کہا کہ آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ گرفتار کرو گرفتار کر لیا تو اتنی جلدی کیا ہے شاہ محمود قریشی کی بیٹے زین قریشی نے بھی عدالت سے کہا کہ وہ والد کو گرفتار کر لیا ہے وہ اب ان سے ملنے بھی نہیں دے رہے اس پر عدالت نے مشفلہ دیا کہ جہاں دفعہ 144 لگی ہے وہاں چلے جائے آپ کو بھی لے جائیں گے اور پھر والد سے ملاقات بھی ہو جائے گی عدالت کے ریباکس پر قبرہ عدالت میں قیقے گونج اٹھے یہ وہ صورتحال ہے جو کہ یقینا پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت حوصلہ عوضہ صورتحال نہیں ہے